بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے دوستو اگر آپ پاکستان آرمی کو ایزا سولجر، سولجر کلرک، ملیٹری پولیس جوائن کرنا چاہتے ہیں اور آپ پرشان ہیں کہ ریٹن ٹیسٹ میں کون کون سے سوالات پوچھے جارہے ہیں ستائش جون سے برتی سٹارٹ ہے ابھی تک کون کون سے کس ٹائپ کے سوالات ریٹن ٹیسٹ میں پوچھے گئے ہیں اور انٹیلیجنس ٹیسٹ اور پرسنیلٹی ٹیسٹ کس طرح سے دیں کتنا مشکل ہوتا ہے اور کتنا آسان ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ کی کیا امپورٹنس ہے تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں کائنڈی اس ویڈیو کو لاسک واج کر لیجے گا چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجے گا بیلک آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجے گا دوستو فرسٹ آفال تو آپ کو سیلیبس کا پتہ ہونا چاہیے یہ سیلیبس کے لیے آپ نے گوگل پر آ جانا ہے اور آپ نے سرچ کر لینا ہے گروہافجابز ڈاٹ کام یہ فرسٹ والے لنک آپ نے اوپن کر لینا ہے گروہافجابز ڈیلی لیٹس جوب دوستو یہاں پر آپ نے لاسٹ میں آ جانا ہے یہاں پر آپ کو آرمر فوسیز کی کٹیگری ملتی ہے اس میں آپ کو یہ پوسٹ ملے گی ریٹن ٹیسٹ سیلیبس والی دوستو آپ نے سیلیبس کو یہاں پر ریڈ اوٹ کر لینا ہے کہ آیا کہ آپ کے کون کون سبجیکٹس ہوں گے جن سے آپ کا ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ پرپیر کیا جائے گا دوستو آپ کے ریٹن ٹیسٹ میں تین قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ سیکنڈ ہوتا ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ تھرڈ نمبر پر موسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اکیڈمنٹ ٹیسٹ بیسیکلی اکیڈمنٹ ٹیسٹ اور انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کے میرٹ کی اوپر اور اس کے علاوہ پرسنیلٹی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی جو مائنڈ لیول ہے وہ نیگٹیو ہے یا پھر پوزیٹیو ہے دوستو یہ پرسنیلٹی ٹیسٹ کا جو بھی انصر آپ نے کرنے ہیں وہ آپ نے پوزیٹیو لی رہتے ہوئے کرنے ہیں نہ کہ نیگٹیو لی تو دوستو انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان ہے بہت آسان میتڈ کے طرح آپ اس کی پرپیشن کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ڈیٹیل میں نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گا اس کے بعد اکیڈمنٹ ٹیسٹ کی اوپر ہم آ جاتے ہیں دوستو اکیڈمنٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے اس میں آپ جتنے زیادہ مارکس لے سکتے ہیں اکیڈمنٹ ٹیسٹ میں اتنا زیادہ چانسز جو آپ کے بن جاتے ہیں آپ ریٹن ٹیسٹ کے بعد جو ہے آپ کے فائنل میرٹ میں سیلیکٹ ہونے کے زیادہ چانسز بن جاتے ہیں دوستو ریٹن ٹیسٹ میں آپ کے جو جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے اردو انگلی اسلامیات جرنل میت پارک سٹڈی ایوری ڈی سائنس یہ سبجیکٹس ہوتے ہیں ان سبجیکٹس میں سے آپ کے ریٹن ٹیسٹ پہلے اس سے پہلے جو ہے نا آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ان کی آوٹ لائنز یعنی کہ کون کون سے سبجیکٹس سے کتنا جو ہے وہ سوالات پوچھے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے دس لائن کا آپ نے ایسے لکھنا ہوگا اردو میں دس لائن کا اس دفعہ سننے میں آ رہے کہ پانچ لائن کا ایسے لکھوا رہے ہیں تو دوستو اس کے بعد آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے اردو میں فکرے ہوتے ہیں ان کے اپنے انگلیش میں انہیں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں جی سنگولر پلورر یعنی کہ وائز جمع اور مذکر مونس جو ہوتے ہیں انہوں جمع میں انگلیش میں بھی ہوتے ہیں اور اردو میں بھی ہوتے ہیں انہیں آپ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی انگلیش کی آٹ لائنز دو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دس سنڈ تینس آپ نے آئے ہافی اور سیلف کے ریلیٹیل اللکھنا ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور بھی ٹوپک ہو سکتا ہے آئی جو کہ آئی بیس فرینڈ ہو سکتا ہے ہای فادر ہو سکتا ہے آئی مائی سکول ہو سکتا ہے اس طرح کے آئی جو جو وہ پانچوی چھٹی میں آپ آئی مضامین پڑتے تھے نا وہی والے سیم آپ سے یہاں پر پوچھے جائیں گے اس کے بعد یہاں پر اسلامی سٹیڈی کی آئی آرلائنز آیا جاتی ہیں بیسک پیلرز آف اسلام جو ہیں وہ آپ نے پرپیر کر لینا ہے اس کے بعد آجاتا ہے جی پاک سٹیڈی پاک سٹیڈی میں یہ ٹاپکس آپ نے کور کرنا ہے اس کے علاوہ آہ میت آجاتی ہے میت میں ایل سی ایم اور ایس ایسی ایف اس کے بعد بیسک ملٹیپکیشن جو کے جو کوششن ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو دوستو اب ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کے آہ یہ جی ابھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں کس طرح کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں دوستو ان میں جو بیسک کورسٹنز ہیں جو کہ ہر ایک ٹیسٹ میں جو روپیٹ ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں آپ کے ایسے ہوتے ہیں اردو میں اور انگلیش میں ایک اردو میں ایک انگلیش میں پہلے دس دس نمبر کے ہوتے تھے اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے کہ پانچ پانچ نمبر کے ایسے ہوتے ہیں پانچ اردو میں پانچ انگلیش میں اس کے بعد ٹرانسلیشن ہوتی ہے پانچ نمبر کی اردو میں پانچ نمبر کی انگلیش میں یعنی کہ پانچ نمبر کی انگلیش کے سنٹینس کو آپ نے اردو میں نور کرنا ہوتا ہے پاہن نمبر کے اردو کے سنٹینس ہوتے ہیں انہیں اپنے انگلیش میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد واحد جمع پلورا سنگلر پلورا مذکر مونس جو آپ کہتے ہیں تو دوستو یہ جو بیسک کوئیسٹین ہے یہ سب میں جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں جی اسلامیات اسلامیات میں آپ نے بیسک پلرز آف اسلام کور کر لینا ہے اس کے بعد فیمس کنٹریز جو ہیں ان کے دارالحکومت کے نام آپ کو پتا ہونا چاہیے پنجاب کے پنجاب کے اور پاکستان کے دریاؤں کے نام اچھی طرح سے آپ کو پتا ہونا چاہیے صوبوں کے نام پتا ہونا چاہیے اس طرح کے جنرل انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو ہونی چاہیے دوستو اگر آپ کو اتنی انفرمیشن ہے نا تو آپ جو ہے وہ فیفٹی پلس مارکس تو آسانی سے لے جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو آ جاتا ہے ورشن میت کا میت میں اگر آپ کے جو بیسک اگر آپ نے میٹرک سائنس سے کی ہونا پھر تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے آپ آنکھیں بند کر کے ٹیسٹ پاس کر جائیں گے تو اس کے بعد آرس والے آ جاتے ہیں آرس کے زیادہ تر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ ریٹن ٹیسٹ میں آرس کے مطابق کی ٹیسٹ ہوتا ہے جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آرس کی بیس پر ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کی کنفیونٹ قتم کر دیو چاہے آپ کی ایجوکیشن میٹرک ہے چاہے آپ کی ایجوکیشن ماسٹر ہے آپ سے ٹیسٹ جو لیا جائے گا وہ میٹرک بیس پہ لیا جائے گا میٹرک بیس کے بعد جب آپ کے انیشل ٹیسٹ یہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کی کورز وغیرہ کی سیلیکشن ہوتی ہے لیکن بیسک ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ سب کے سیم ہوتے ہیں تو دوستو یہ سین چڑھ رہا ہے اس میترڈ کے طرح اگر آپ اپنی پرپیشن کرتے ہیں تو وہ کریں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو یہ پی ڈی ایف بوک جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر یہ پی ڈی ایف جو میں بوک آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں اس پی ڈی ایف بوک میں یہ بیسکلی نیوی کی بوک ہے اس پی ڈی ایف بوک میں جو فیزیکس کیمسٹری اس طرح کے سبجیکٹس ہیں انہیں آپ نے سکیپ کرنا ہے یعنی کہ جرنل جو سبجیکٹس ہیں آرٹس کے سبجیکٹس جو ہیں اور کمپلسری یعنی کہ اردو انگلیش جرنل میت یہ آپ نے جو ہے اس میں پرپیر کرنی اور اس میں جو انٹیلیجنس کے کوسٹن ہیں آہ وربل نان وربل انہیں آپ نے پرپیر کر لینا ہے اس پی ڈی ایف بوک میں سے تو دوستو یہاں پر یہ آپ کا ٹوپک جو ہیں یہاں پر آپ دیکھ سیں یہ آہ جی انٹیلیجنس ٹیس میں آ جاتا ہے وربل نان وربل اس کے بعد اکیڈمک ٹیسٹ آ جاتا ہے اکیڈمک ٹیسٹ میں آپ نے یہاں اس لامیات مطالعہ پاکستان آجاتا ہے یہ میٹرک لیول کر رہی ہے اور آپ کا پاک آرمی میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میٹرک لیول پر ہوتا ہے تو دوستو آپ نے یہاں پر یہ تین سبجیکٹس جو ہیں یعنی کہ بیسکلی یہ آپ کے پانچ سبجیکٹس یہاں پر بڑھ رہے ہیں ریازی انگلیج اس کے بعد جرنل نالج اس لامیات مطالعہ تو دوستو یہ پانچ سبجیکٹس ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس لامیات کے جو ہیں وہ اپنے بیسک پیلرز آف اسلام پرپیئر کر لینا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے یہ تمام ریٹن ٹیسٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اگر یہاں پر یہ تین چیزیں آپ کور کر لیتے ہیں اس پیڈیا بک سے تو آپ انشاءاللہ انشاءاللہ نائنٹی پلس مارکس حاصل کر سکتے ہیں ریٹن ٹیسٹ میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پاکستان آرمی میں اگر آپ کے ایڈیوکیشن زیادہ ہے تو آپ کو پریفرنس ملے گی آپ کو ٹیٹ ٹیسٹ کے لیے بلائے جائے گا ٹیٹ ٹیسٹ میں آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو پھر آپ کو اچھی سی کور مل جائے گی تو دوستو یہ سین چر رہے اس کے علاوہ مزید اگر آپ کو کوئی کوشن ایوہ کمنٹ بوس میں پوچھ سکتے ہیں ملتا ہے کسی نیو جو آبز اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے